اسلام علیکم دوستو ویلکم تو اتائن پارمیشن ٹی وی دوستو دنیا میں انگیت ایسی خوبصورت مقامات موجود ہے جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے آپ نے بہت سی نیچر پریسز دیکھے ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں ہونی والی قدرت کی عظیم ترین کرشموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ایک چوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اتائن پارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنی والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکی نمبر پانچ ایٹرنل پلیم پال یہ نمبر پارک کے اندر ایک چوٹا سا واتر پال ہے لیکن اس واتر پال کے اندر قدرت کا ایک عزویم کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے اس واتر پال کے اندر ایک آگ جل رہی ہے جو کی قدرتی طور پر ایک آگ جلتی رہتی ہے اس کا سائد سات انچ ہوتا ہے اور یہ آگ کی شغلے مسلسل اسی طرح زمین سے نکلتی رہتی ہے اسے ایٹرنل پلیم کہا جاتا ہے یہ آگ تقریبا پوری سال ہی چلتی رہتی ہے اصل میں اس پانی کی جلنے سے قدرتی گیس جلتا ہے جسے اس آگ کو اندن ملتا ہے ریسرچز کے مطابق جو گیس یہاں سے نکلتی ہے اور پروپین کا سب سے ریئر قدرتی پیکچر ہے پانی کے اندر آگ جلنا یہ اللہ تعالی کا عالی شان قدرت ہے اس جگہ کی تحقیق تو پتہ چلا کہ یہ گیس ایک خاص قسم کی پتر سے آتی ہے جسے رینگ شریٹ کہا جاتا ہے اور یہ پتر زمین میں چار سو میٹر گہرا ہے نمبر چار بلوڈ رین دوستو بارش کی مسم کس کو پسند نہیں لیکن کیا اگر اسماسے بلڈ کی طرح بارش شیرو ہو جائے قدرت کا یہ عظیم کرشمہ دنیا میں کئی جگہ پر دیکھا جا چکا ہے لیکن اس طرح کی لال بارش انڈیا کے علاقے کے لرہ میں ایک سر ہوتی رہتی ہے اس طرح کی بلڈ رین کے لرہ میں سب سے پہلے سن اٹارس اوچین میں میں ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ لگاتار کئی بارش ہوئی ہے دوزار ایک میں وہاں کی لوکل لوگوں نے اس کی ریپورٹ دی اس کے بعد اس پر تحقیق کی گئے ہیں اور انڈیا اتارٹیز کے مطابق یہ لال بارش ہو اسے ایریا ہوا میں موجود گرین ایلیگر پارٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس طرح کی بارش آخری بارہ جون دوہزار بیس میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ بارش ابھی تک نہیں ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کرشمہ ہے نمبر تین مارننگ لوری کلوڈز دوستو دنیا کی مختلف مقامات میں بادلوں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن دنیا میں صرف رینگ جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں اس طرح کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہر روز گلاپ آف اسٹریلیا کو دیکھنے میں ملتا ہے یہ بادل روڈز پر مشتمل ہوتا ہے یہ زمین سے سو میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں اور یہ دس میٹر پر سیکنڈ کی لحاظ سے ریول کرتے ہیں کبھی یہ صرف ایک بڑا بادل بنتا ہے اور کبھی کبار یہ دس چوٹے راؤنڈ کلاوڈز پر مشتمل ہوتا ہے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی شروع ہونے میں ایک بادل بنتا ہے اور آخر میں ایک بادل خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے اس کی قدرت کی کرشمے سے پہلی اسٹریلیا کے راؤنڈ پورس پائلٹ نو سو بیالیس میں ریفورٹ کیا تھا یہ گلوری کلاوڈ بہت خوبصورت ہے نمبر دو ریڈ لیک دوستو آپ سب کے علاقے میں بہت سی خوبصورت لیکس ہوں گی لیکن تنزیامیہ دنیا کے سب سے ریئر ریڈ لیک ہے یہ لیک ستاون کلومیٹر لمبی اور بائیس کلومیٹر چوڑی ہے اس لیے اس لیک میں کوئی انسان نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا تمپریچر ایک سو چالیس ڈگری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جل کی نزدیک اکٹیو لاو ہے سائنٹس کے مطابق اس کی پانی میں پینول اور میٹرلز نمک موجود ہے ناسا کے مطابق یہ لوگ ہیلو اوریکیا کے وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں مائیکرو اورگنیزیم پائے جاتے ہیں قدرت کی اس کرشمے کو دیکھنے کیلئے پوری دنیا کے سب سے لوگ یہاں آتے ہیں یہ واقعی میں بہت ہی امیزنگ ہے نمبر ون گریڈ بلو ہول دوستو گریڈ بلو ہول جو کہ سٹا پلیس کی نزدیک موجود ہے ماہرین کے مطابق یہ ہول یہاں پنرہ ہزار سی موجود ہے اسی سب سے پہلا ڈرائیور کو سی ایس نے دریاد کیا تھا ان کے مطابق دنیا کا سب سے سکوبا ڈائیونگ بیس ہے اور یہ ہول سی ہول کی چاردہ پرائز ہونے سے بھی پہلے بناتا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہول بناتا اس وقت سمندر بہت ہی نیچے ہوا کرتا تھا اور اس کی بغیر سمندر کا سطح بڑھنا شیرو ہو گئی اور یہ ہول چار سو ست پٹ گہرا ہو گیا یہ ہول ایک ہزار تریالیس پٹ چوڑا ہے سمندر کے اندر یہ ہول اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشما مو بولنا ثبوت ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈو آپ کو پسند آئے ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈوز کیلئے اتا ہے انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں ویل آئیکن کو بھی ضرور پریز کریں